جو بھی دل سے چاہنے والا ہے دیوانہ محمد کا اسے اس طرح دیڈار ہوتی ہے روزانہ محمد کا پینوں کی مریضوں سے کعدہ جا کر دوالے لے دوستو اور گزرگو ابھی مولانا مندور صاحب تو آخذرہ بہت ہی عبادت تحسین سے نواز رہے تھے فونٹ سے بھی موٹ سے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کے فونٹ کو بھی اللہ رب العصد قبل فرمائے موٹ کو بھی قبل فرمائے ہے کی نہیں دوستو اور گزرگو یہ تھی جناب مولانا مندور صاحب جو ہندوستان کے مائناز شاہن ساہترانم آشی کے رسول ہے جو ناتو منقبت کے مکمل ناتو منقبت آپ کی سماکو کے میز پر رکھنے کی سعادتی بارائیں حاصل کی دوستو اور گزرگو ناتو منقبت انہوں نے بہت ہی پہا میدانِ کربلا کے تعلق سے بھی پہا جب میدانِ کربلا کے تعلق سے یہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے بھی ذہن کے پیش منظر میں شیو گزرہ تھا اگر شاہد اجازت دے تو اس شیو کو میں آپ کی حالی کر دوں شاہد کہتا ہے کہ کربلا پہ جو لکھی جائے کربلا پہ جو لکھی جائے اسے کربلا پہ جو لکھی جائے وہ کہانی ہوئے کربلا پہ جو لکھی جائے وہ کہانی ہوئے جسے پہ پہ کر کے جوانوں کی جوانی ہوئے جسے پہ پہ کر کے جوانوں کی جوانی ہوئے سب نے پیاسے کو بہت روتے ہوئے دیکھا ہے دیکھ کر حضرتِ عباس کو پانی روئے دیکھ کر حضرتِ عباس کو پانی روئے کربلا پہ جو لکھی جائے وہ کہانی روئے جسے پر پر کے جوانوں کی جوانی روئے دوستو اور دوستو کو جب کربلا والوں کی بات آگئی ہے ایک شکر اور آپ سنا فرما لیے ایک مشاعرے میں ایمان حسین کی بہت داد و تحصیل تاریخ و تحصیل ہوا کرتی تھی اس مشاعرے میں ایک یزید کا بھی ماننے والا تھا وہ اٹھا آرکا کہہ رہا آپ یزید کی تقدیب کیوں کر رہے ہیں یزید کی اتنے مذہبت کیوں کر رہے ہیں آپ حضرت ایمان حسین کی کچھے صرف تاریخ و تحصیل میں رہے ہوئے ہیں اور یزید کی تحفیر ہو رہی ہے کیا مطلبہ رہا کہ یزید میدانِ کربلا اور کربو بلا میں نہیں گیا تھا تو ایک شاعر بسمیل سا جہاں پوری وہاں بیٹھ ہو گئے تھے تو شاعر تھے اور شاعری میں انہوں نے کیا جواب دیا کہ میدانِ کربو بلا میں یزید کیوں نہیں گیا تھا وہ انہیں نے شاعر میں پرویا اس شیر کو آپ کی حوالے کر رہا اور بسمیل سا جہاں پوری میں لکھا ہے کہ سبر سے عزب سے احساس سے در لکھتا ہے جا وجہ بکلوی ہر پیاس سے در لکھتا ہے اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید اس کو جینب تیرے عباس سے در لگتا ہے جینب تیرے عباس سے در لگتا ہے صبر سے عزم سے احساس سے در لگتا ہے جا وجہ بکھنی ہوئی ہر پیاس سے در لگتا ہے اس لیے کربل نے شام سے نہیں آیا یزید اس کو جینب تیرے عباس سے در لگتا ہے دوستو اور بزرگوز کافی دیر سے آپ ناتو منقوت کیا شاہ سنات پرنا رہے تھے مہدد بھریے انداز بہت خوصورت لگ الحزہ کو سماد کیا دوستو اور بزرگوز اب میں ایسے مائناز ختیم کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کے امام ختیم جانب مولانا اشتیاق صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں مولانا اشتیاق صاحب اس شخصیت کا نام ہے ابھی تو آپ میرے خاصے ایک مہینہ دیلے ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے اندی نگرم علی نگرم اس لیے آپ قادص نہیں جانتے ہیں اس لیے میں ان کا تعریف کرانا ہوں کی قادص سے آپ جانے ہیں مولانا اشتیاق صاحب کچھ شخصیت کا نام ہے کہ اگر یہ صداقت پر بول دیں تو حضرت عبوبتہ صدیب کی آدھا جائے اگر یہ انصاف پر بول دیں حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ کا یاد تازہ ہو جائے اگر یہ عشق رسول پر بول دیں تو علی حضرت کا چمکتا ہوئے عشق کے نظر آنے لگے اگر یہ تقموہ تحارت پر بول دیں حضور مفتی آزم ہند کی یاد آجائے اگر یہ تحارت پر بول دیں تو علامہ مشتاق احمد نظامی کی یاد آجائے ایسے عبام و حقیق کو آپ حضرات نے اپنے گاؤں میں پناہ دیا ہے بہت بہت مبارک بات ہے حامی قرآن اسم نت قاتل وزد خطید شریز زباں محقیق زمان فازل نوجوہ جناب مولانا اشتیاق صاحب رونہ کی اسٹیج ہونے جانے والے ہیں جہاں تک ان کے اندر جعفت تیاد ایسے ان کے شاہد حق کی سرائیت باطنگ اسر کلنگ کرنے والے شمسی ہے وہیں ان کے بیان میں سرمایہ حیات کا اپیان زندگی ہے جن کے خطاب سماک کرنے کے بعد دن جذبہ عقیدت سے لبیز آکے نشوفت سے مخمول لبیز حال محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کے بعد یہ شیر کے ساختہ عوام کی زبان پر جاری ہوتا ہے پہلے زمزم سے زبان کو دھولا کرتی ہے پہلے زمزم سے زبان کو دھولا کرتی ہے پہلے زمزم سے زبان کو دھولا کرتی ہے کتنیا جو نام محمد لیا کرتی ہے مچھلیا سمندر کے کناروں پر آکے مجھ سے مچھلیاں سمندر کے کیناروں پہ آگے مجھ سے ناتے سربل دعانوں سنا کرتی ہے جن کے دروازے پہ لکھا ہو میری آقا کا نام جن کے دروازے پہ لکھا ہو میری آقا کا نام درکتیں ان کے مکانوں میں رہا کرتی ہیں آئیے آنے والے اپنے امام خطیق کا استقبال پاکیزہ نہ روشے کریں زندگی کے ساتھ نعرے لگائیں نعرے تنبیر نعرے تنبیر نعرے تنبیر نعرے لسانت جشمید بن عبد النبی زندہ آقا مائے اہل سنت مستق عالی حضرت مائے زانے عالی حضرت مولانا اشتیاق صاحب بگلہ نعرے تنبیر نعرے لسانت روشن نحروبہ محمد کے موسیب روشن نحروبہ محمد کے موسیب قولیر میں اجالا ہے ان کے ذہو سے کیا مرتبہ خدا کا کیا شاہر مصطفا یہ بات پوچھئے مولانا اشتیاق سے بگر کسی تنبیر محضر محمد اللہ علیہ وسلم